دوستو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ارز کیا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس سے میں گناہ کرتا رہوں اور میری پکڑ نہ ہو حضرت نے فرمایا پانچ کام کا وعدہ کر لے اس کے بعد جو چاہے کر تیری گرفت نہیں ہوگی نمبر ایک جب تو گناہ کر تو خدا کا رزق مت کھایا کر کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ جس کا رزق کھائے اس کی نافرمانی کرے نمبر دو جب تو گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا یہ مناسب نہیں کہ جس کے ملک میں رہے اسی کی بغاوت کرے نمبر تین ایسی جگہ گناہ کر جہاں تو یہ اللہ نہ دیکھ سکے نمبر چار جب موت کا فرشتہ آئے تو کہہ دینا کہ ذرا رکھ جاؤ مجھے توبہ کر لینے دو نمبر پانچ جب قیامت کے دن تجھے جہنم ملے جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا یہ سننا تھا کہ وہ شخص لرز گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے رب کی طرف لوٹایا